بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں ارز کروں گا بول بستری سلسل بول اس میں بعض وقات جو ہے وہ بشاب ہیں بلا ارادہ اور بے اختیار خارج ہو جاتا ہے اور اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے اس کی بے شمار وہ یعات ہیں وہ لوگوں تو صرف زوف ہوتا ہے نقاط ہوتی ہے یعنی انسانے کی کمزوری کی ویسے بلا ارادہ بوروں کو اور بعض وانوں کو بھی یہ تکلیف ہوتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے اور ابھی وہ پروگرام بنا رہے ہیں بشاب کرنے کا اور اسی حالت کے اندر جب وہ بشاب کا اخراج ہو جاتا ہے اور یہ شوگر کی بیعث ہے بھی یا بیتس کی بیعث ہے بھی شوگر جب بڑھ جاتی ہے تو اس کی بیعث سے بھی یہ تکلیف ہو جاتی ہے با لوگوں کو سردی لگنے سے یا سرد چیزوں کا استعمال کرنے کی بیعث ہے با لوگ جب وہ ہمیشہ تھنڈی سرد چیزیں استعمال کرتے رہتے ہیں تو بس سرد چیزوں کی بیعث سے بھی نسانے کے اندر طاقت کم ہو جاتی ہے شعب کو کنٹرول کرنے کی اور روکنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور اسی طرح تر چیزوں کا زیادہ استعمال اس کے کھانے کی بیعث سے بھی یہ تکلیف ہو جاتی ہے اور پھر ہیں اکثر بچے اور بچیوں کو جن کے پیٹ کے اندر کیڑے ہوتے ہیں ملاپ ہوتے ہیں چنونے ہوتے ہیں کرمِ امہ ہوتے ہیں اس کی بیعث سے بھی بچے اور بچیوں کا شابزہ بلا ارادہ خارج ہو جاتا ہے اور با لوگ خروجِ مقد یعنی کانچ کا نکلنا جن بچے اور بچیوں کو کانچ نکلتا رہتا ہے ان کا بھی یہ تکلیف ہو جاتی ہے اس کے لئے اصلی سباب کو تلاش کیا جائے کہ مسئلہ ہے کیا اگر بچے اور بچیوں کو یہ تکلیف ہے تو ان کا مال جا کیا جائے تشکیز کرائی جائے تشکیز کے بعد ان کا علاج کرائی جائے کہ کئی ان کو گیڑے تو نہیں ہیں بھلا جو ابھی سواب بہت پہلے سواب کو دور کیا جائے اور اس کے بعد یہ جو کشتہ بیدہ مرگ ہوتا ہے یعنی انڈو کے چھلکوں کا جو صفوف کشتہ بیدہ مرگ یہ کالی مرچ کے برابر اور ماجون فلاسفہ ایک چھوٹی 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 پانچ گرام پانچ گرام ماجون فلاسفہ لے لیں اور کالی مرچ کے برابر یہ کشتہ بیدہ مرگ لے گے وہ آپ استعمال کروا لیں انشاءاللہ والعزیز ہیں اس سے بیجا وہ بشاہ کی تکلیف دور ہو جائے گی سلسل بول کے لیے ایک بہت بڑی زبدہ دعا ہے فارمولا ہے نسخہ ہے اس میں یہ ہے کہ کندر مستگی رومی گلے سرخ ناغر موتا خولن جان یعنی پان کی جڑ اور جفت بلوت یہ ساری چیزیں آپ کو پانساری سے مل جائیں گی کندر بھی مستگی بھی گولے سرخ یعنی گلاب کے پھول بھی اور ناغر موتا بھی اور خولن جان بھی اور جفت بلوت بھی یہ آپ برابر سابر لے لیں انہیں باریک کر کے گرنڈر کر لیں کوٹ لیں یہ پانچ ماشا کی مقدار میں صبح دوپر شام اگر ارکس ساؤں مل جائے تو بہت اچھا ہے اگر ارکس ساؤں نہیں ملتا تو ساؤں کو پانی کے اندر اور بال کے اس پانی کے ساتھ استعمال کریں اگر یہ بھی نہیں ملتا تو تازہ پانی کے ساتھ لے لیا کریں اور اسی طرح یہ ہے کہ کالے تل آپ نے آدھا کلو لینے ہیں اگر کالے تلو کو بھون لوگے تو بہت اچھا ہے نہیں بھونوگے تو بیسے ہی رہنے دینا آدھا کلو اور گوڑ جا وہ ایک کلو ان دونوں کو اللہ دہ اللہ دہ کھوڑ کے اور بری کر کے رکھ لیں یہ دو تولہ کی مقدار میں یعنی جتنا یہ اخروڑ ہوتا ہے یہ اخروڑ کی طرح کے گولے بنا کے آپ رکھ لیں تو اگر چھوڑے بچے ہیں تو آدھا دیتے ہیں بڑے ہیں تو ایک سے دو تولہ دو تولہ دو اخروڑ کی مقدار میں یہ ایک اخروڑ یہ آپ کھلا دیں انشاءاللہ لذیذ ہے اس سے بھی فرق بڑھ جائے گا اور ایک اور چیز ہے وہ ہے کہ دو چھوارے یا دو خجورے یہ رات کو ان بچوں کو کھلا دی جائیں جو بستر پہ بشاپ کرتے ہیں اور یہ جو چھوٹی انگلی ہے یہ انگلی کچھ لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹری ٹیو جو وہ ٹیو جو زخمہ پہ لگا جاتی ہے اس کے ساتھ جو اچھی طرح کر کے کلونجی یا اجوائن کہ دانے لگا کے اس پر اوپر لپیٹھ کے تو وہ بچوں کے یہاں جو وہ اچھی طرح لپیٹھ دیتے ہیں پٹھی کر لیتے ہیں اور اگر بچوں کے اس چھوٹی انگلی کو دبایا جائے پانچ منٹ یا بچہ اگر اشار ہے تو اسے یہ عادت ڈالی جائے کہ بیٹا اس چیز کو دبایا کرو تو اس چیز کو دھوانے کی بیعت سے بھی بشاب رات کو جو بستر پہ نکل جاتا ہے یا اب شاب کنٹرول نہیں ہوتا تو وہ کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے بہرحال اس کی اور بھی بیشمار عدویات ہیں دار چینی ہے دار چینی آپ ایک گرام ایک ماشا صبح دوپر شام استعمال کرویں اس سے بھی فرق بڑھ جاتا ہے اور ہیں بیشمار اور بھی اس کے فارملے اور نسخے ہیں لیکن یہ چیزیں بڑی شہل اور آسان ہیں کسی آدمی کو اور اگر گھر میں کسی بچی اور بچی کو یہ تکلیف ہے سب سے پہلے ان چیزوں کا استعمال کروایا جائے یہ بے ضرور قسم کی چیزیں ہیں ان سے شہد بھی بنتی ہے مسانہ کبھی ہو جاتا ہے اور اس کے اندر شاہ کنٹرول کرنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے سامن جا جائے تو شیئر کریں کرویں بل آئیکن کو دبا دیا کریں سبکرائز کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ جب وہ شیئر کر لیا کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ